ہیلو ایئرز آج ہم آئے ہیں ایم سی ایچ میں ایم سی ایچ ایچ ایز مادر اینڈ چائل ہسپیٹل جو کہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اور گنگرام ہسپیٹل کے ساتھ اٹیچ ہے سٹیٹ آف تی آرٹ انسٹیوشن بنایا ہے یہ یہ ایک میڈیکل فیسیلٹی ہے جو کہ موسٹلی گائنی کے فیمل کو کیٹر کرنے کے لیے ہے یہ یہاں کا استقبالیہ ہے یہ ریسیپشن والا ایریا ہے بہت بڑا کھلا ریسیپشن والا ایریا بنایا ہے جب آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی بہت بڑے بڑے آپریشن ٹھیٹر بہت زیادہ بڑے بنائے ہوئے ہیں پیشنٹس کو یہاں پہ ریسیپشن ایریا ہے یہاں پہ ہر قسم کی ڈیٹیلڈ ہیلتھ فیسیلٹی ہے ہم اب اس کو آپ کو دکھائیں کہ یہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سے اٹیچ ہے یہ ہماری مادر ملت ہیں اور ان کے ساتھ قائد عاظم بین بھائیوں کی کاوشوں سے ہمیں اتنا پیارا پاکستان ملا اور اس کے بعد جو بھی بیلڈنگ اب بنتی ہیں جو گورنمنٹ کی بیلڈنگ ہوتی ہیں ان کی مرہون منت ہیں تو زندہ قومیں اپنے ہیروز کو اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی تو ان کی یاد میں یہ بنایا گیا ہے یہ موڈل اس کا بنایا گیا ہے اس موڈل کی ڈیٹیل ہم اب آپ کو بتاتے ہیں یہ جی ایم سی اچھ ہے مدر اینڈ چائلڈ ہاؤسپیٹل جو کہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہے گنگرام ہاؤسپیٹل کے اندر اور یہ نو ارب سنتالیس روڑ کی لاغت سے یہ پروجیکٹ تیار ہوا ہے فائیو ہنڈیڈ اینڈ فیفٹی بیڈز ہیں اس میں ٹین سٹوری بیلڈنگ ہے بیسمنٹ اس کی سپریٹ تو بنائی ہوئی ہیں پارکنگ کے لئے اور اس میں بہت سارے ڈیپارٹمنٹس ہیں جس میں کہ گائنی آپس فور سپر سپیشیلٹیز ہیں اور پیڈیارٹک سرزی ہے نیونیٹالوجی ہے لیب ہے بلڈ ہے اور بلڈ بینک ہے ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں جو فائیر فائٹنگ سسٹم ہے وہ سپنکلنگ فائیر فائٹنگ سسٹم ہے اور چھے جنریٹر ہیں اس میں الیون لیفٹس لگی ہوئی ہیں بہت بڑا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ یہ پاکستان میں پنجاب کے لئے اور آل آور پاکستان یہاں سے پیشنٹس آئیں گے کیئر کے لئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ سٹوری اوپر ہیں اور دو پارکنگ کے لئے بیسمنٹس ہیں تو فسٹ جو گراؤنڈ فلور ہے اس میں ہیمرجنسی ہے فسٹ فلور پہ آئی سی او ہے سیکنڈ پہ ہیٹو میٹرنل ہے پھر اس کے اوپر یورو گائنی اور اس کا اوپی ڈی ہے پھر انڈوکرائنالوجی رپروڈکٹیو ہے پھر گینکولوجیکل ہے پھر آپسٹرائٹیکل ہے لاسٹ میں بریسٹ اینڈ گینکولوجی بھی ہے اس میں بریسٹ کلینک بھی یہاں پہ پیشنٹ کی جو فیمل پیشنٹس ہوتے ہیں اس کا ڈیل کرنے کے لئے گیٹ نمبر 3 سے آپ اینٹر ہوتے ہیں تو گیٹ نمبر 3 سے پیشنٹس یہاں سے اتار کے بالکل دریکٹ فرنٹ پہ ہی دیکھیں ایمرجنسی ہے یہاں سے پھر آپ پیشنٹ لے کے باہر گیٹ نمبر 4 سے پیشنٹ یہاں پہ ڈراب کریں گے اور گیٹ نمبر 4 سے سسٹم ہے وہاں سے آپ باہر جا سکتے ہیں چھت پہ دیکھیں سولر سسٹم کا بھی پینل بھی لگے ہوئے ہیں بہت ہی زبردست بیلڈنگ ہے اور وہی اپریشیئٹ گورنمنٹس ایفرز ٹو برنگ دس پروجیکٹ ٹو آور نیشن بہت اچھا پروجیکٹ ہے یہ چھوٹی سی بریف سی ویڈیو ہم نے بنائی ہے تاکہ عوام کو پتا چلے اور وہ اس سے فیدہ اٹھانے کے لئے یہاں پہ آسکیں پہلے بھی گنگرام ہسپیٹل گائنی کی پرسیجرز کے لئے گائنی کی فسیلٹیز کے لئے پہلے بھی مشہور ہے اور اب تو اس کو سٹیٹ آف تی آرٹ بنا دیا گیا ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں اس کی بیلڈنگ میں اس کی کنسٹرکشن میں ہمارا بھی رول ہے تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے جو کہ اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس وقت میڈم یاسمین راشد جو وزیر صحت تھیں انہوں نے آکے خود نگرانی کر رہی تھی اس کی تو آکے انہوں نے جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو رومز دیکھیں تو رومز میں سے سٹریچر یہ چیک کیا کہ ان کو آئیڈیا انہوں نے لیا کہ یہاں سے جب پیشنٹس لے کر جائیں گے کوریڈور چھوٹا جو ہے کوریڈور کے ساتھ رومز کی جو انٹری تھی گیٹ تھے وہ چھوٹے لگ رہے تھے تو اس وقت کے وی سی صاحب پروفیسر آمر زمان خان صاحب نے پھر میرا ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ اپنی نگرانی میں ان پرسن جا کر ورکرز کو ساتھ لے کر جائیں اور اس رومز میں سے سٹریچر کو خود باہر نکال کر دیکھیں کہ اس میں سے پیشنٹ ٹرانسفر ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا تو بزاعت خود میں وہاں پر گیا اور ہم نے وہ ایکسرسائز کی پیشنٹ تاکہ کسی پریشانی کے بغیر وہاں سے نکالے جا سکیں یا ایکزٹ کیا جا سکے جب امرجنسی سیچویشن ہوتی یا ویسی پیشنٹ کو ٹرانسفر کیا جا سکے تو حیران کون طور پر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ جو گیٹ تھے وہ بہت چھوٹے تھے سٹریچر اس میں سے نہیں پاس ہو رہا تھا تو بروقت اس کا اندازہ لگایا گیا اس کی ہم نے ویڈیو بنا کر پھر ویسی صاحب کے سامنے پیش کی وزیر صحت کے سامنے جا کر پیش کی تو انہیں بتایا گیا تو اسی وقت ہی اس چیز کو کریکٹ کیا گیا تو میں یہ ازاز سمجھتا ہوں کہ اس کے کنسٹرکشن میں بھی ہمارا رول ہے اور بلکل سب نہیں مل کے کیا ہوتا ہے ہر کوئی اس میں انوال ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ بھی بتائیں ضروری سمجھیں جو بھی آپ چھوٹا موٹر جو آپ اپنے کنٹیبویشن کر رہے ہوتے ہیں وہ بہتر ہے کہ شیئر کی جائے تاکہ دوسروں کے لئے انسپیریشن دوں ڈھینک کی سو مچ